جب ہندو مسنف راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلہ رسول نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کی امنگ پیدا ہو گئی انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راجپال کے خلاف مقدمہ درج کیا لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا غازی علم و دین ان تمام حالات سے بے خبر تھے ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا حجم دیکھا ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو رکے کچھ دیر کھڑے سنتے رہے لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی تو قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے علم و دین کو بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے ان کے خلاف تقریر ہو رہی ہے وہ دیر تک تقریر سنتے رہے علم و دین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے پھر ایک مرتبہ غازی علم و دین نے خواب دیکھا ایک بزرگ فرماتے ہیں علم و دین جلدی کرو راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے غازی علم و دین نے صبح ہوتے ہی تیز دہار چھوری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے اس نے کہا میں ہی راجپال ہوں غازی علم و دین نے وہی چھوری اس کے پیٹ میں گھونپ دی اس کے موں سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر ہوندے موں گر گیا راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی بڑے اتمنان سے قریبی نل پر گئے اور چھوری کو اس ملعون کے ناپا خون سے صاف کیا ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا راجپال قتل ہو گیا قاتل کو پکڑو جانے نہ پائے شور مچانے والے سب ہندو تھے ان کے ہاتھوں میں برچیاں اور لاتھیاں تھیں لیکن وہ سب غازی کی قریب آ کر خود بخود رک گئے یہ صورتحال دے کر غازی علم و دین مسکرا دیئے غازی علم و دین کے والد گرامی تال مند نے اپنے بیٹے کی اس کارنامے پر یوں مسررت کا اظہار فرمایا اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا والدہ محترمہ نے فرمایا اگر میرے ساتھ بیٹے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ نمو سے رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی غازی نے خود کو پولیس کی حوالے کر دیا راج پال کی لاش میو ہسپتال بجوا دی گئی اس کے قتل کی خبر آنن فن پورے شہر میں پھیل گئی رات گئے تک اخبارات کے زمین میں فرخت ہوتے رہے ہندو ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم و دین کی ایک جلک دیکھنے کے لیے بے اطاب تھے مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم و دین کو رہا کر دیا جائے کیونکہ اس نے حرمت رسول کی پاسداری کی ہے غازی علم و دین پر مقدمہ چلتا رہا ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کی لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا ایک مرتبہ کسی نے غازی سے کہا کہ تم اقبال فیل نہ کرو تو آپ نے جواب دیا تم لوگ مجھے جامع شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ راج پال کو میں نے قتل کیا ہے ایک جان کی کیا بات ہے اگر مجھے دس جانیں مل جائیں تو میں وہ بھی نموس رسالت کی پاسداری پر قربان کروں گا یہ قتل میرا نامہ اعمال کا عزاز ہے اور میں اس عزاز سے محروم ہو کر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا میاوالی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا جب غازی علم الدین میاوالی جیل میں منتقل ہوئے اس رات وہ مجذوب گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور بلند آواز میں نارے لگاتا لوگو تمہیں مبارک ہو تمہارے پاس ایک آشکی رسول آ رہا ہے وہ رات اس مجذوب نے یوں گزار دی پھر غائب ہو گیا جب جیل میں غازی علم الدین شہید کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسررت کی لہر دوڑ گئی چہرہ تمتمہ اٹھا اور وہ یہ شیر گنگنانے میں مہو گئے بیتاب ہو رہا ہوں فرا کے رسول میں اکدم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گڑتا ہے بڑھتا نہیں لیکن عاشق رسول غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا وزن ایک سو اٹھائیس پاؤن تھا اور شہادت کے دن ان کا وزن ایک سو چالیس پاؤن کے قریب تھا یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے اکتیس اکتوبر انیس سو انتیس بروز جمعیرات میاوالی جیل ہی میں اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا اتمام کر لیا گیا آپ نے دو نوافل ادا کیے اور بڑے اتمینان اور وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے اپنے گلے میں پہن لیا اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جامع شہادت نوش کر کے حیات جاودان پا گئے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں علامہ اقبال نے جب جنازی کی قفیت دیکھی اور شہید کے چہرے کی زیارت سے فیضیاب ہوئے تو فرمانے لگے اسی گلنائیں کر دے رہے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا اسی گللائیں کر دے رہے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا یعنی ہم باتیں کرتے رہے اور ترخان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا غازی علم الدین کو لاہور میں چبرجی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا اللہ رب العزت غازی علم الدین شہید کے مزار اقدس پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ساجد تی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے